اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اور یہ کپڑا دکھا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ یہ میں نے آنیتا کے بیبی کے لیے لی ہوں بہت نیک عورت ہے نا بیچاری جب اچھا کام کرتی ہے نا تو ایک ہاتھ سے کرتی ہے تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی ہے اس کے لیے ہے نا بیچاری اس طرح سے دکھائی ہے ٹھیک ہے اور دیکھو مطلب تقریباً مجھے لگتا ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہوگا اس کو گاؤں سے آئے ہوئے ایک ہفتے کے ساتھ میں مطلب اس کو بھی آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے ساتھ میں ہی لے کر آئیے نا یہ آنیتا کو اچھا اتنے دن میں اس نے نہیں دکھائی کہ آنیتا گھر میں ہے یا اس کا بچہ گھر میں ہے مطلب آنیتا ہے کون یہ اس نے نہیں دکھائی بچے کا تو دور کی بات ہے جب اس کے گھر میں وہ پڑوسن گھسی ہے نیبر گھسی ہے اس نے بتائی ہے بچہ تو پھر اس نے فوراں دوسرے دن آکے بتا دی کہ دیکھو بھئی بچہ بھی ہے اور میں نے اتنا اچھا کام کی ہوں بچے کے لیے کپڑا لے کر آئی جبکہ دو بچے ہیں تو ایک ہی بچے کے لیے لائی نیک بی بی دونوں کے لیے لے آتی نا اتنی ہی تو کوئی بڑے دل کی مالکین ہے اور بولتی ہے نا جو ڈائی لوگ کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں میں یہاں کے بتاتی نہیں ہوں ارے تری اوقات یہ یہ تو اتنا سی بھی کسی کو کچھ دیں گی نا تو وہ تو بتائے بنا نہیں رہتی ہے فوراں تیرا مکھ کھلتا ہے فوراں بتاتی ہے تری ماں کے لیے چاہے تو سویٹر لائے جھوتے لائے دوائیاں لائے یا کسی کو اس طرح سے سادہ سمپل سستہ سا ڈریز دے یا دولن دولہ کے لیے کچھ خریدے یا کسی کے لیے کچھ بھی کرے تو آکے فوراں بتا دیتی ہے اپنی واوائی لوٹنے کے لیے اور پھر بولتی ہے میں کرتی ہوں نا میں کسی کو نہیں بتاتی ہوں نیک بھی بھی باقی وہ جو جھوتے والا سین ہوا یہ ویڈیو میں امہ بتا رہی تھی کہ میں نے جھوتے پہن لی ہوں اب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے پیروں میں اتنا درد تا تھنڈک کے وجہ سے بول رہی ہے ہاں امہ 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 مجھے آ رہا ہے امہ اچھا لگ رہا ہے آرام مل رہا ہے ارے بھائی کتے ڈرامے کر رہی ہے چل مان لیتے کہ وہ جھوتے سے تیری ماں کو آرام مل رہا ہے لیکن تیری ماں نے یہ بھی تو بولی نا یہ جھوتا پہننے سے پہلے بہت درد تا پہروں میں تب تو تُو برابر امہ سے کام کروا رہی تھی شرم نہیں آ رہی تھی تجھے آ گئی تُو اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے کہ میں تو بہت نیک اور اچھی ہوں جھوتے لے کر آئی بڑا نیک کام کی پاگل عورت اتنی زیادہ کیارلیس ہے اتنی زیادہ بیکار عورت ہے اتنے کپڑے خریدی تھی گاؤں جانے سے پہلے اتنے زیادہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اس ویڈیو میں وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد کپڑے ادھر ادھر ہو گئے کہ اس تو ملے ہی نہیں واپس ہی نہیں آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہاں مطلب یہ جتا رہی ہے کہ گاؤں میں سب چوڑ لوگ تھے یہی لیے تو نے تیرے گھر پہ شادی رکھی تھی کہ لوگوں کو چوڑ ثابت کر سکے یہی تیرا مقصد تھا پہلے بھی اس نے یہی کیے پہلے اس نے ایک بار انگوٹی کی الزام لگائی پھر اس نے اپنے شیمپو سابون کریم وہ سب کا الزام لگائی پھر اس نے ایک بار پہلے بھی کپڑوں کا الزام لگائی تھی کہ کپڑے گھوم ہو گئے آپ دیکھو یہ واپس سے وہی حرکت کر رہے ہیں کہ وہاں سے پورے کپڑے ہی نہیں واپس آئے مطلب چوڑ لوگ تھے کپڑے چورا لیے یہ کیوں نہیں بلتی ہے تو اتنی careless عورت ہے کہ تجھے تو ہو سی نہیں بچے کہاں کپڑے چینج کر رہے ہیں کہاں رکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور یہاں کونے خافچے میں کہیں نہ کہیں گھوسیڑ دی ہوں گی کپڑے آگئی مو اٹھا کے واپس کیوں کی ڈھنے بھی تیرے کو مہت آ رہی ہوئیں گی کون ڈھنتے بیٹھے دفع کرو نیو خرید لوں گی پیسے تو حرام کے آ رہے ہیں جو لوگ پتینہ بہا کے محنت سے کماتے ہیں ان کے لیے ایک ایک کپڑے کی جو قیمت ہوتی ہے بہت مہت وہ رکھتی ہے بہت ایمپورٹنس رکھتی ہے لیکن تیرے پاس میں حرام کا آ رہا ہے تو تو ایسے روچ کے ہجاروں کپڑے بھی خریدیں گی تو تیکھو کیا فرق پڑتا ہے تو اس میں نا تجھو جتانے کی کوشش کر رہی ہے نا گاؤں میں چوری ہو گئے اس میں بات ہے نا یہ مت ہائلائٹ کر یہ کر کے تو کتنی بڑی کام چور ہے اور ڈالر امی کی تو چاپلوسیاں ہائے ہائے بیٹی کو چاول کی روٹی بہت اچھی لگتی ہے بیٹی کو گاؤں میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک دن بھی اس کی ماں کو روٹی بناتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہوئے چاہے وہ پھر بڑھوں کے ادھر تھی یا اس کے سسرال میں تھی کہیں پھر بھی دیکھا آپ لوگوں نے اس کو کام کرتے ہوئے نہیں نا یہاں پہ آتے ساتھ میں کام پہ لگ گئی اور پھر اتنی اچھی بنتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور ڈالر امی کو صحیح والا اللہ نے یہ سجا دیئے کہ جھوٹ کا سپورٹ کی تھی بیٹی کے گھر میں نوکرانی بن کے رہے وہ بلتے ہیں نا دامات کے دروازے میں ساس ایسے پڑے رہنا کتے کے برابر مانا جاتا ہے دیکھ لے بلو انٹی تو کتے کی جندگی جی رہی ہے اور اتنی جھوٹی مکار عورت ہے تیبہ کو بول رہی ہے کہ دیکھو یہ پھر سے اس کا چائے پراتھا ہی ہے کلیجی سے ناشتہ کرتی نا یہ تو تمہارا فیوریٹ ہے ابھی کلیجی بنی ہے مطلب اس نے یہ بولی کہ آج کلیجی بنی ہے اکسے سج بول دی کہ کل میں نے اس کو کھا لی مطلب کل کی بنی ہوئی ہے لیکن پٹارہ یہ جتا رہی ہے کہ آج بنی ہے سوچو کتنی جھوٹی عورت ہے یہ لو بھائی پورا مہینہ یہ بھٹکتی رہی ٹھیک ہے بچوں کی نہ ٹیوشن نہ اسکول نہ پڑائی کچھ بھی نہیں نہ ہمبک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس ویڈیو میں مصطفیٰ سے پوچھ رہی ہے پیپر کہتا گیا تو بڑی تاریف کر رہا بہت اچھا بہت ہی اچھا گیا پیپر اچھا تو ریزٹ میں کتنے ماں ماں سے آتے ہیں وہ دکھانا جرور کہ بہت اچھا گیا اور بول بھی رہا ہے کہ ٹیوشن کی چھٹی ہے اور اسکول چالو ہے مطلب کہ پھر یہ ٹیوشن میں ہی زیادہ تر پیپر کے لیے یاد کرواتے ہیں سارا کچھ سمجھاتے ہیں تو کون یاد کروارہ ہے کون سمجھا رہے پیٹارہ اتنا جو تُو نے بھاسن پوچھی ہے اس سے یہ بھی تو بتا دیتی تُو تیرے پاس سے ہی کہ تیرے بیٹے کا کون سا پیپر کون سے دین ہے تجھے تو خود کو ہی نہیں پتا ہوگا کیونکہ تیرے کو تو سجنے سورنے سے سینے پر ڈپٹہ ہٹانے سے نیل کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے نہ گھر کا کچھ کام رہتا ہے نہ کچھ رہتا ہے پھر بھی تیرے کو نہ سکون ہے اور نہ تیرے پاس ٹائم ہے آئی بڑی تُو بچوں کے لیے میں کچھ کر کے جانا چاہتی ہوں بے شرم اور میں بولتی ہوں آپ لوگ دیکھ لے یہی اس کا بیٹا ایک دن اس کو جلیل کریں گا جیسے نجو کر رہی ہے اپنے باپ کو جلیل یہ اس سے بھی دت ہاتھ آگے جائیں گا اتنی گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے شادی میں بھی آپ لوگوں نے دیکھے تھے کیا گھمنڈ کی باتیں کر رہا تھا اور اس ویڈیو میں میرے اوپر تے سب کچھ اچھا لگتا ہے میرے اوپر تے ہر کے لہر اچھا لگتا ہے ماں کو دیکھ دیکھ کے پورا ماں جیسا بنا ہے اور بہت اچھا ہے پیٹا رہا یہ سب ہے نا تیرے کو جو آنے والا تیرا کل ہے نا کرما جو لوٹ کے آئیں گا تو وہ کرمے کی ہے نا تیرے کو احساس یہی بیٹا دلائیں گا انشاءاللہ دیکھ لینا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ولاغنگ میں ہوتا کیا ہے سیرف اور سیرف دعوت سیلیبریشن گمنا پھرنا مول جانا بٹکنا چھپانا جھوڑ بولنا اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے اس کے ویڈیو میں یہ آیت کو بول رہی ہے کہ چلو ہمیں دعوت پہ جا رہے تو وہ بچی بھی کنٹال رہی مجھے نئی جانا ہے سوچو کہ بچے کنٹال گئے بھائی اتنی بڑی کوئی بھٹکو چن عورت ہے اتنا کون گھر سے باہر بھاگتا ہے بھائی جتنا یہ بھاگتی ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہے اسی عورت جو اتنا بھٹکتی ہوگی حد کر دیئے بھائی اس کی ماں کو بھی جب اس نے بولی کہ ہمیں دعوت ہے تو ہمیں پوچھ رہی ہے دور ہے کیا کہیں پہ سوچو کہ کتنا کنٹالے ہیں لوگ اس سے کہاں تو تو اس نے بلوگنگ کا چینل بنائی تھی اور بھٹکو چن کا چینل بن گیا وہ اچھا جی یہ پچھر دیکھو بچوں کو اس نے کم سے کم چار سے پانچ کپڑے ایک پر ایک ایک پر ایک کر کے پینائی تھی ٹھیک ہے اور خود بھی جب سے گاؤں سے آئی ہے نا جیکیٹ سویٹر یہ وہ پین پین کے یہ گھوم رہی ہے دکھا رہی ہے کہ بہت سردی یہ بہت سردی ہے لیکن جب پارٹی کرنے جانا تھا تو اس کو کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی اس نے یہ گندی سی جیکٹ پین لی جس کے اندر اللہ توبہ اس کا سینہ اتنا جیدہ اُبھر کے باہر آ کے دیکھ رہا تھا اور جیکٹ ہٹا ہٹا کے بھی یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی اگر آپ لوگ جھوم کر کے دیکھو گے تو اس نے اس طرح کی مطلب جان بوچ کے پہنی ہوئی ہے پیٹ ٹائپ اور وہ بھی پتہ نہیں ایسا مطلب کون سی ایسی پہنی ہوئی ہے جو اتنا اس کے موت الگ کے سینہ آ کے دیکھ رہے اور اس کو جرہ بھی شرم نہیں ہے کہ بھئی تُنہیں اب آیا تو چھوڑی دیئے کم تکم تو سینہ تو ڈھاک لے ارے اتنی تو بگڑ گئی ہے اتنی تو گھٹیا ہو گئی اور ماں کو دیکھو اتنی بے شرم کہ سینے پہ ہاتھ لگا لگا کے تاریف کر رہی ہے کہ تُو بڑی اچھی دیکھ رہی ہے لانت ہے بھئی ایسی ماں کے اوپر بھی اس کو صدار نہیں سکی اس کو پردے گار نہیں بنا سکی اور خود بھی پردہ چھوڑ دی خود بھی اب آیا برکہ سب چھوڑ دیئے دونوں ماں بیٹی نے پردہ چھوڑ کے چلو بھئی پردہ چھوڑ دیئے کم سے کم سینہ تو ڈھاک لو سینہ بھی تم لوگ اس طرح سے دکھاتے پھر رہے اور تیرے کو تو یہی لگ رہا ہوگا لنڈا بلاغر کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میرے جو سینہ دکھانے سے ہے نا تب جا کی یہ 1 ملین ہوئے سینہ دکھانے سے میرے میرے سبسکرائبر آ رہے پتہ ہے نا دو چار ہے ایسے میں نے دیکھی ہوں ہوں گے تو اور بھی زیادہ جو لوگ جان بوچ کے اپنی ہیپ دکھاتے سینہ دکھاتے جانگ دکھاتے اور ان کو ملین میں بیوز بھی آ رہے ہے ملین کے ان کے چینل ہے تو یہ وہی کر رہی ہے یہ جان بوچ کے اسی چیزیں دکھا رہی ہے تاکہ لوگ آ کے اس کو سبسکرائب کرے ولکہ حرکتیں کر رہی ہے جان بوچ کے اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تو جس طرح سے یہ گناہ کا کام کر رہی ہے تو آپ لوگ اس کے جمعیدار ہو کیونکہ آپ لوگ اس کے ہر غلط چیز میں اس کو سپورٹ کرتے ہو تو آپ لوگ جو بولتے ہو کہ ہم پیار کرتے اگر پیار کر رہے ہوتے تو اس کے لیے اچھا کرتے کہ اس کی آخیرت کو تم لوگ جہنم میں تبدیل کرتے ٹھیک ہے تو تم لوگ پیار نہیں کرتے تم لوگ دشمن ہو اس کے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اس کا سجنا سوڑنا ریڈی ہونا دیکھا آپ لوگوں نے کیسے بالوال بنا کے اسٹیٹ کر کے پھر نیو کپڑا پہن کے لیفٹی فانڈیشن آئی لیس تو اس نے پرمنینٹ والی پھر سے کروائی ہے اور دوسرا وہ کیا نام ہے مطلب پورا ٹوٹل پورا میک اپ کی بچوں کی حالت دیکھی آپ لوگوں نے ایسا لگ رہا تھا جیسے بچوں کے سر میں کتنے دنوں سے کنگئی نہیں پھری بس کپڑے پنا دی ان کو ایک اوپر ایک اوپر کر کے تاکہ تھنڈی نہ لگے باقی بچوں کو نہ اس نے کوئی بیبی پاورڈر تک کے نہیں لگائی نہ بچوں کے ہیر واش کیے نہ ہیر کو کوم کیے کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کی اور خود دیکھو کوئی کسٹمر سے تبھی خود ایسے سینہ نکال کے تیار ہو کے گئی تی چرب دکھاتے دکھاتے شرم تو ہے نہیں اچھا بہت جنہیں یہ بھی بول رہے تھے کہ اس کو کیوں دعوت دی تو اس کے پیچھے بھی اس کا دماغ ہے بھئی سنو اب جائر سی بات دو دن پہلے سب جنہیں بھڑکے ہوئے تھے اس کے جو سپورٹر ہے نا وہ سب بھڑکے ہوئے تھے دو دن پہلے کہ اس نے کیوں دعوت دی لوگوں کے لئے کپڑے کیوں خرید رہی مطلب وکری اور اس کی بکری کے لئے کپڑے کیوں خرید رہی دعوت دے رہی گھر میں گھر رہی یہ کیوں کر رہی وہ کیوں کر رہی اب یہ سب کو تھنڈا کرنا ہے اور ان سب کے ساتھ میں یہ جو زلیل بی بی ہے یہ مل کے ان کے اوپر نہ کیس کر دے اس کے لئے دعوت دے دی چاکہ میں کتے کے آگے اڈی ڈال دوں گی تو کتی خود چھوپ باقی اسلام آباد میں کہیں جھا رہی اور اس کو نہ بھلائے تو پھر آیت کے پیمپر کون چینج کریں گا آیت کو کھانا کون کھلائیں گا بچوں کو کون سمال لیں گا تو اس کے لئے بھی یہ بھلا لیتی ہے لیکن اس کا مقصد کیا تھا وہ آپ لوگوں کو بتا دیوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات سے ایگری کرو گے تو جو ایگری کرتا ہے نا پلیس کمنٹ کر جرور بتانا باقی رہی بات فاطمہ کی تو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے اس کو کارٹون بنائی ہوئی تھی اللہ تو وہ مجھے اتنا اس کے اوپر عجیب حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندی کس طرح کی ہے اس کی شادی کے سارے فنکشن میں بھی اس کا ایسے ہی کارٹون جیسا جو کر جیسا میک اپ کی اور کس طرح سے وہ ہائلائٹ کر دکھا رہی تھی کہ وہ جاہیل گوار لگ رہی گاؤں کی اور دیکھو یہ جاہیل ہے اور اس طرح سے اس کے اور وقار کے رشتے میں دھرار لائیں گی کیونکہ وقار کو محسوس کرا رہی ہے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے کہ فاطمہ جاہیل ہے گوار ہے گاؤں کی ہے اور خود بڑی موڈل اور بڑی فیشنیبل بن بن کے دکھائی ہے جیسے یہ سلمہ کے لئے کی تھی یاد ہے کہ یہ تو جاہیل ہے یہ تو وہ ہے اور سیم حرکت اس نے فاطمہ ہے جو بڑی فاطمہ ہے ڈیڈی کی اس کے لئے بھی کان میں بھرنے والی یہ ہے اور تیسرا ابھی فاطمہ کی باری اور اپنے آپ کو موڈن ان سیکسی ہے یہ والی فاطمہ ہے جو اس کی مامو کی لڑکی تھی وہ ہے یہ سب کو نا یہ تی طرح سے بولتی تھی کیلئے لوگ دیکھنے میں ایسے ایسا رہتے ہے ایسے جاہیل ہیں اور آپ لوگ دیکھنا فاطمہ کبھی یہ ہال ہونے والا ہے بہت جلد یہ بھی آئیں گی بیٹھے تھے اور کچھ پردے کے اوپر چلا تھا اگر اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کروگے تو یہ بار بار وکری کی اور ککلے پنے ایسے کر رہی تھی ہمیشہ ہی کرتی ہے جب ڈھر نہیں لگتا جی جاؤں کے ساتھ میں ہوتل میں جا جا کے مو کالا کرتی تب ڈھر نہیں لگتا کہ مجھے کوئی دیکھ لیں گا تو لوگوں کو تھریڈ بھیجتی ہے لوگوں کو ڈراتی دھم لگوں کہ دیکھو میں دھر جاتی ہوں منوس تیرے سی عورت ہے نا یہ بولتی ہے نا کہ میں کو ڈھر لگتا ہے وہ بھی سوٹ نہیں کرتا سمجھ یہ سارے ڈرام ہے نا تیرے بن کر چھ چھوڑی کی اچھے ایک بات دیکھ مجھے بڑا عجیب لگا کام ملی جو اس کے گھر میں میڈ ہے نا اس کو یہ گھر کے اندر چھوڑ کے گئی تھی جاتے یا تھے اس کو بول کے گئی کہ ہم لوگ آر ایک دو کو میں چاوی دیکھ گئی تھی نیبر نے پودوں کا خیال رکھا نیبر نے یہ کیا نیبر نے وہ کیا سمجھ رہے ہو جو کمرے میں اس کے تھوڑی بہت چیزیں تھی وہ کمرہ اتنے لگ کر کے چاوی لے کے گئی تھی باقی پورے گھر کی چاوی اس کو دے کے گھر جس نے صاف سپائی کر رکھی تھی اور سارا کچھ کر کے رکھا تھا اور یہ جب گھر پہ آئی ہے تو یاد ہے اس کے ڈائیلوگ کے ہم نے تو CCTV میں وہاں پہ دیکھ لیے CCTV لگا رہی اور دوسری بات اس نے یہ بھی بولی تھی کہ پودوں کو مرگیوں کو بکریوں کو جو بھی اس کے گھر میں اس کے ساتھ ساتھ اور جو جانور ہے ان کو دیکھتے رہے ہے تو ہم تو موبائل میں دیکھ لیتے تھے وہ کیا کر رہے کہ اسے کر رہے آپ لوگ خود سوچو اگر کہ کوئی نیبر یہ کام کیا ہوتا اور یہ اس طرح سے بولیں گی کہ ہم اس کے اوپر نجر رکھے ہوئے تھے اوقات ہے اس کی بولنے علی کوئی بول سکتا ہے ایسی باتوں کو نیبر کا نام لے کام علی کو اور نام لے رہی نیبر کا اور نیبر کو میں یہ پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لافی ملتے